بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو توزید ساتھیو آج ہم نماز کو بزید خوبصورت بنانے کے لیے قومے کی دعائیں یاد کریں گے انشاءاللہ جب ہم رکو سے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سب کو آتا ہے نا سب پڑتے ہیں تو اس کے ساتھ سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد تو اس کے ساتھ ہمیں کیا پڑھنا ہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکا فی یہ بخاری کی روایت میں آتا ہے ٹھیک ہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکا فی اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں بہت زیادہ اور پاکیزہ تعریف جس میں برکت کی گئی ہے ٹھیک ہے بہت آسان دعا ہے اس کو ضرور یاد کر کے اپنی نماز میں شامل کریں اس کے علاوہ دعا نمبر ٹو جو ہم رکو میں سے ہم کھڑے ہوتے ہوئے جو دعا ہم شامل کریں گے وہ کیا ہے اللہم ربنا لکا الحمد اللہم ربنا لکا الحمد ملأ السماوات ملأ السماوات وملأ الارض وملأ الارض وملأ ما شئت وملأ ما شئت من شيء بعد من شيء بعد مسلم کی روایت میں ہے یہ ٹھیک ہے اللہم ربنا لکا الحمد اے ہمارے اللہ تیرے لئے ہی ساری تعریفیں ملأ السماوات اسمانوں وملأ الارض اور زمین وملأ ما شئت من شيء بعد اور ہر چیز کے براو کے برابر جو تُو چاہے یہ نہیں ساری تعریف کس کے لئے ہے اے اللہ سب تعریف آپ کے لئے ہے آسمانوں زمین اور ہر اس چیز کے براو کے برابر جو تُو چاہے ٹھیک ہے اس دعا کو بھی ہم یاد کر کے اپنی نماز میں شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید دو دعائیں ہمیں ملتی ہیں جو ہمیں ملتی ہیں مسلم کی روایت میں ملتی ہیں دونوں دعائیں جو کہ کافی لمبی ہیں اس لئے ہم اس کو ایڈ نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر آپ یاد کرنا چاہے تو آپ رسرچ کر سکتے ہیں اور دعائیں نکال کے آپ یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ چھوٹی دو دعائیں بھی اگر ہم شامل کر لیتے ہیں تو ہمارا قومہ خوبصورت ہو سکتا ہے لاسٹ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی قائم کرنے کی توفیق اطاف فرمائیے جو آپ کے ہاں قبول ہوں مقبول ہوں اور مومن کی مراج سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ خیلانتا استغفیر قواتو بلیک سلام علیکم و رحمت اللہ و بیقاتو